بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ اسلام آباد سے آپ کا مزبان رضا سید حاضر خدمت ہے امیدہ آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا ناظرین آج دن کا آغاز جناب شہزاد اکبر صاحب جو کہ معاوی نے خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کے برائے اعتصاب اور برائے ایف آئی ہے انہوں نے آج ایک طویل پریس کانفرنس کی جس کو تمام میڈیا چینلز نے دکھایا مکمل جزیات کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں بہت سی انکشافات کیے اور اختتامی حصے میں پریس کانفرنس کے انہوں نے اٹھارہ سوالات پر مبنی ایک سوال نامہ وہاں پر میڈیا کے سامنے رکھا اور میڈیا سے درخواست کی کہ اس کو میڈیا کے توسط سے جنب شہباز شریف تک پہنچا دیا جائے کل شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی لندن میں اس میں اٹھائے گئے سوالات نکات اور جو تنقید حکومت کے اوپر کی گئی تھی اس کا بھی اپنے طور پر شہزاد اکبر صاحب نے تقریباً اسی قسم کے الفاظ اور اسی قسم کے جوابی الزامات کی شکل میں دیا کہ جس قسم کا کل پریس کانفرنس ہمیں دیکھنے کو ملا تھا سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث اس وقت صبح سے جاری ہے اور یہ بحث کافی پرانی ہے لیکن آج اور زیادہ شدت آئی اس بحث میں کیا آیا حکومت کا کام کیا ہے کیا حکومت کا کام محض پچھلی حکومتیں یا حضب اختلاف کی جماعتوں کے اوپر چارشیٹوں کو جاری رکھنا اور ان کے اوپر الزامات در الزامات لگانا ہی کام ہے ان کا یا حکومت کے کاموں میں یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ عوام کا میار زندگی کیسا ہے ان کی روزمرہ زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے مہنگائی کے معاملات کیا ہیں یہ تمام چیزیں بہت زیادہ لوگوں میں اس کو ڈسکس کیا جا رہے ہیں اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے بھی چودریہ حسین اقبال صاحب نے جوابی پریس کانفرنس کی ان کا لبو لہجہ بھی سختہ لیکن پاکستان کے عوام اب کافی اکتا چکے ہیں اور وہ اس بات سے خاصے بیزار نظر آتے ہیں کہ ان کے حقیقی اور اصل مسائل پر تو کوئی شاید بات کرنے کو تیار نہیں چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو یا حضب اختلاف سے ہو لیکن ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور جوابی الزامات کا جو ایک میڈیا کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے جس کو بعض لوگ سرکس کا نام بھی دے رہے ہیں یہ آخر کب تک اسی طرح سے چلتا رہے گا اور پاکستان کے عوام اس کو کب تک ٹولریٹ کرتے رہیں گے یہ ہیں وہ اہم ترین سوالات جن کے اوپر ہم کوشش کریں گے آج گفتگو کریں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین رہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ آخ منزادہ چٹان صاحب اسلام علیکم چٹان صاحب کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ حکومت اور حضب اختلاف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور ایسی الزام تراشی کے جس کا بعد میں کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو جن کے اوپر بڑے بڑے کیسز بنائے جاتے ہیں ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں وہ تو پاکستان کے عوام کیا واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ جتنا ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے یا صورتحال اس سے مختلف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن ہے وہ تحقیق بیس نہیں ہے وہ کورس بیس ایڈوکیشن ہے کورس بیس ایڈوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر لوگ یقین کرتے ہیں لیکن جو تحقیق بیس ایڈوکیشن کس نے سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے لیکن کورس بیس ایڈوکیشن ہو تو آپ کسی کو کہیں کہ یہ کیا ہے یہ درخت ہے یہ کس چیز کا درخت ہے وہ اس کے انٹ تک جائے گا یہ کیوں سے علاقے میں پیدا ہو جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے کیونکہ یہ جو کیل کیلہ جا رہا ہے سیاست میں یہ کوئی نیا کیل نہیں ہے یہ صدر عیساق صاحب کی دور میں سیاستدانوں کے خلاف سیاسی مخالفین کے خلاف کیلہ گیا کہ کرپشن ہے یعنی آپ تیس سال پہلے لے گئے ریفرنس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائے جتنی حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ مشرب کا حکومت ہے اور جتنی جمہوری حکومت ان کو ختم کیا ہے تو اس پہ وہی ایک الزام لگایا ہے کہ بیتہاشا کرپشن ہے دور نہیں جاتے ہیں یہ پچھلی جو نوہ شریف صاحب کا حکومت تھا جو اب یہ حکومت کبھی کہتے ہیں کہ ہم احتساب کرتے ہیں آپ لوگوں کا مقمکہ تھا کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سارے کیسز تو ان لوگوں نے بنائے تھے آپ یاد رکھے ڈاکٹر آسم کا کیس یاد رکھی کہ اس کو کیسے سنسنی خیز حالات میں گریبتار کیا اور حکومت کی طرف سے کیسے کیسے پریس کامپرنس سے آگئی چارسو عرب سے زائد کی رکھن اور کیا کیا اس میں ثبوتی رکھ گئی شرجل میمن کا کیس لے لو ایک کینٹینر سوشل میڈیا پہ جس پہ ڈالر کا تصویر بھی لگا تھا کہ یہ سارا زرداری صاحب کا پیسہ اور یہ کینٹینر میں جا رہا تھا کبھی آیا نا لی کا نام لیا جاتا تھا کبھی ڈاکٹر آسم کو لے لے وہ کیا تھا جو گینگوار کا اوزیر بلوچ کا کیا کیا الزامات نہیں لگائے اب مجھے بتائے کہاں گئی وہ الزامات وہ ڈالر کہاں پہ ہے وہ روز جو آ جاتا تھا کہ آج اس منشتر کے گھر سے اتنا اتنا سونا ملا اتنے اتنے ڈالرز میرے پھر بھی عوام یقین کرتے ہیں یہ سلسلہ ابھی تک آیا اگر عوام یقین نہیں کرتے اگر عوام ان چیزوں میں نہیں پڑتے تو پھر یہ لوگ اس طرح کے اور اب تو بہت بونڈی طریقے سے الزامات لگاتے ہیں یعنی آج بھی شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو سیلیکٹر وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو انعروہ نہیں دوں گا آج بھی وہی بات کرتے ہیں اپنے ٹیم میں وہ بات کرتے ہیں ہر وقت کرپشن کے خلاف کہ کرپشن یہ کرپشن وہ اس کے ٹیم میں آپ دیکھ لیں کتنے کرپ لوگ ہیں اس پہ خود کتنے الزامات ہیں اگر واقعی یہ کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیشتگردی کے بعد اگر اس ملک کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کرپشن ہے لیکن کرپشن اس گیم سے ختم نہیں ہو گئی سیاسی انتقام سی اس کیلئے ایک ایسا ادارہ جو کراستے بورڈ احتساب کریں کسی پہ الزام لگائے تو نہ ہی سمجھے نا پھر تو کیونکہ وہ ایسا ادارہ تو کبھی بنے گا نہیں جو ایک راستہ بورڈ جو بنا تھا ادارہ اس کو آپ بیس سال تک انڈورز بھی کرتے رہے آج آپ کو ادارہ غیر متعلقہ لگتا ہے یہ جو ادارہ بنا ہے یہ احتساب کیلئے بنا ہی نہیں ہے یہ بنا تھا انتقام کیلئے اور ان کو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ پارٹیوں کو توڑنے کیلئے چلانسا پھر اٹھارویں ترمیم میں آپ اس دو فارق ہی کر دیتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں آپ نے جہاں بڑے بڑے کام کیے اس ادارے کو بھی آفارق کر دیتے ہیں نونوالے مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئے ہم نے تو ہر بار کوشش کیا ہم نے اپنی گورمنٹ میں کوشش کیا ڈراپنگ بھی ہو گیا لیکن چودری نصار نواشریف صاحب بھی ماننے پہ تیار تھا چودری نصار اس کے ماننے پہ تیار نہیں تھا وجہ کیا تھا کہ یہ ادارہ پیپلز پارٹی کے خلاف کے لیے بنایا تھا اس ادارے نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا احتساب کیا تھا وہ سمجھ دیتے ہیں نونوالے کہ ہمارا احتساب کبھی اس ملک میں نہیں ہو گا کہ ہم تخت پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا احتساب کبھی نہیں ہو گئے ہم نے برپور کوشش کیا تھا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو سب کیلئے ایک جیسا احتساب کرے وہ گورمنٹ کا بھی احتساب کرے وہ اپوزیشن کا بھی احتساب کرے اب اس ادارے میں پورسس تو پہلے اس کے دائرے میں نہیں تھے جج بھی اس کے دائرے میں نہیں تھے اب بیروکریٹس جا کے وہ آرمی چیپ صاحب سے ملے تو انہوں نے افتقار احمد صاحب سے ہمارا رابطہ جیسے ہی ہو تو بتائیے گا تو لے دے کہ صرف اپوزیشن والے رہ گئے اس میں باقی تو بس اپوزیشن کو وہی دبانے کیلئے لیکن کرپشن ہمارے پاکستان کا دیشتگردی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کیلئے پاکستان پیپرسپارٹ نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ ایسا ادارہ جو کراست بورڈ سب کا احتساب کرے اور سب کیلئے ایک جیسا طریقہ کار اختیار کرے اچھا تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت تک ٹیمارٹر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے وہ ٹیمارٹر تو ایک حوالہ بن گیا روز مرہ کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے آج ایک تازہ رپورٹ ہے جو کہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپیئے میرے پاس موجود ہے جس کی ایڈنگ کہتی ہے کہ انفلیشن سکائی راکٹس ٹو نائن یئر ہائی ایڈ ٹویلف پوائنٹ سیون یعنی نومبر کے مہینے میں گزشتہ نو سال کے دوران سب سے بڑی مہنگائی کی لہر آئی ہے اور بارہ اشاریہ سات فیصد کے اوپر مہنگائی چلی گئی ہے اور بہت سینئر صحافی ہیں شہباز رانہ صاحب جن کی رپورٹ ہے پروڈیوسر صاحب شہباز رانہ صاحب سے اگر ہمارا رابطہ ممکن ہو تو ہماری بات کرائیے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مندرجات کیا ہیں اور کس بنیاد پہ انہوں نے تحقیق کیے پھر کچھ ایک آداد و شمار آج قومی اسمبلی سے حاصل ہوئے ہیں جس کے اندر پچھلے چودہ ماہ کے دوران موجودہ حکومت نے جو لونز لیے ہیں اس میں وہ لونز جو کہ بیرون ملک یا دیگر ممالک سے لیے گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور وہ لونز جو کہ ملکی اداروں سے یا بینکوں سے لیے گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کی جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ خاصے ہوش ربا قرار دیے جا سکتے ہیں میں ایک جگہ اس کا تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ چودہ ماہ میں تحریک انصاف کی حکومت نے جو قرضے لیے ہیں ان کا حجم غالباً ان پیپلز پارٹی کے پانچ سال کے دور میں لیے جانے والے کل قرضوں کے حجم کے برابر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی تین سال کی جو حجم ہے اس کے برابر چودہ ماہ کے قرضے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوزد پرٹان صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں رکنے قومی اسیملی ہیں اس وقت حکومت کی یہاں پر ترجمانی کر رہی ہیں ہمارے پروگرام میں ان سے پوچھیں نوزد پرٹان صاحبہ کہ پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی کے اوپر جو سب سے بڑا الیگیشن آپ کی طرف سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے قرض لے کے ملک کا بڑا غرق کر دیا قرض لے کے کرپشن نائلی کر کے ملک کا بڑا غرق کر دیا تو اب کیا جواب ہے اس کا آپ کی حکومت کے پاس کے چودہ مہینے میں آپ نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے نیا قرض لینے کے تو آپ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں بلکہ ان سے زیادہ تیزی سے چل رہے ہیں جس راستے پر یہ چل رہے تھے کیا ہونے جا رہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ اچھے ہی ہوگا اچھا گبرانہ نہیں ہے بس بلکہ گبرانہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ گئی اس نے پیچھے قرض چھوڑا پھر دوسری گورنمنٹی اس نے اسے زیادہ قرض لیا اب اس قرض کو اتارنے کے لیے کسی نے تو اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض سے شہباز رانہ صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے ہمارا شہباز رانہ صاحب السلام علیکم 30 ہزار ارب روپے شہباز رانہ صاحب یہ آج ہم نے آپ کا پڑھا انفلیشن سکائے روکٹس تو نائن یر ہائے تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کہ نو سال کے عرصے کی یہ سب سے بڑی مہنگائی کی لہر ہے تو کیا اس کی وجوہات کیا ہیں آسان الفاظ میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتایا جا سکے تو شکریہ آپ یہ تقریباً نو سال کی بلانترین سطح بلکل بنتی ہے لارچ ٹائم مارچ 2011 میں مہنگائی کی یہ شرط تو رفیس تھی اگر آپ جو وجوہات کی بات کرتے تو اس میں دو تین بڑی وجوہات ہیں جس میں سب سے بڑا جو قدار حضرات ہے وہ حکومت کا اپنا ہے بہت سارے ایسی چیزوں کی قیمتوں میں اضاف ہوئے ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگے ہیں جیسے کہ آپ کی چائے کی پتی کی اوپر ٹیکس لگایا ہے چیز نہیں کی اوپر ٹیکس لگایا ہے کوکنگ آئل کی اوپر ویجیٹیبل گی کی اوپر کاریوں کی ایکسیسریز ہیں ان کے اوپر تو ہر طرح کی چیزوں کی اوپر حکومت نے ٹیکس لگایا ہے جونوں اس کی وجہ سے ہی کمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بژگی اور گیر کی کمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جائیں کب سے یہ حکومت عکومت میں آئی ہے تب سے متعدد بار بژگی اور گیر کی کمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں ٹیک ہے تیسرا جو بڑا سیکٹر ہے جس میں جس میں بفاقی ایکومت سوپرسجور سوائی حکومت کے بھی وہ کندار ہے وہ فیکٹر ہے کہ آپ کی جو جو اشیاء ضرورت ہے خاصب آبور جو خوبدرنش کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی دو بنیادی وجہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کی سپلائی کچھ کم ہوئی آپ کے جو اضافہ بارشوں کا جو سیزن تھا وہ روٹیز یاد کے بارشے ہوئی ہیں اس کے بے جیسے بہت ساری ایسے فصلے تھے جن کی پیداوار جو متاثر ہوتے ہیں ایک تو یہ فیکٹر تھا جو نیچرل تھا جس کا کسی کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اوپر بھی کابو پایا جا سکتا اگر حکومت وقت میں چیز کا نوٹس لیتی کہ ان کی جو سپلائی کچھ اشیاء ہیں کہ وہ کام ہوئی ہے تو باہر سے وہ درامت کرتے ہیں شہواز رہنہ صاحب کموڈیٹیز کے حوالے سے یہ بڑا عام سوال ہے اور اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ بھی ہے جو گزشتہ روز سامنے آ رہی ہے حکومت کا صوبائی اور چاہو یا وفاقی حکومت ہو ان کا کوئی موثر نظام نظر آتا ہے آپ کو ان در گراؤنڈ جو قیمتوں کے اوپر یا قیمتوں پر چیک رکھ سکتا ہو یا موثر انداز سے چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہو ایسا نظام ہے موجود وضا کردہ صوبائی اور وفاقی حکومت کا دیکھیں جو حماد رضا صاحب ایکنومک ریفیس کے منسٹر اڑکی جو پریس کانفرنس تھی دو دن پہلے اس میں وہ اس بات کو خود اطراف کرنے ہیں کہ ابھی جو اگزسٹنگ میکنیزم میں وہ افیکٹیو نہیں ہے مجسٹری نظام کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے وہ مجسٹری نظام کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا آپ کے جو قوانین ہیں وہ اتنے افیکٹیو ہو گئے ہیں کہ ان کے افعادی تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بھی کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے کنٹرول کیا جا سکے اور جو آپ کے جو اوپر آل جو وہ اگر قیمت بڑھا دیں گے تو وہ بینکی چیز خریدنے پر مجبوط ہو جاتے ہیں اور اگر وہ قیمت کم کر دیں گے تو ان کی میر بانی ہے سرکار کا اس میں کوئی کردان رہا نہیں ہے سرکار اپنا کردار ادا کر پا دی رہی ہے سرکار کا کوئی کردار اس میں نظر آ نہیں رہا بہت بہت شکریہ جناب قیمتی وغدی شعباد رانہ صاحب آپ نے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں نظر پٹان صاحب آئیے آپ نے سن لیا ہے صورتحال کیا ہے مجسٹریسی نظام کو آپ دوبارہ واپس لانے کی بات کر رہے ہیں دو سو سال پہلے کا فرسودہ نظام جو ہے آپ کی انویشن کوئی نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے غابو ہوگا تو آپ نے کہا جی وہی مجسٹریسی نظام واپس لے کے آ جاتے ہیں جس نے بہدر شاہ زفر کو ملک بدر کر کے رنگون بھیجا تھا تو کیا ہو گیا آئی آخر پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس کیوں نہیں ورکنگ ورینز ہیں اس وقت ایسے کہ جو نیا کوئی قانون بنا سکیں کوئی نیا حل نکال سکیں ان مسائل کا کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایک چراخ لے کر آئے تھے اور اس میں جن نکلے گا اور سب ٹھیک کر دے گا تاثر تو ایسے ہی تھا نہیں تاثر تو ایسے نہیں تھا یا شاید ہم لوگوں نے زیادہ بنا دیا آپ کی میڈیا کا بھی کام تھا لیکن بات یہ ہے کہ جب حکومت سے باہر ہوتے تو بہت سی چیزیں ہماری نظروں میں نہیں ہوتی ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد ساری ایجنسیاں سارا ریکارڈ کھول کر دکھا دیتے ہیں تب پتہ پڑتا ہے کہ جناب یہ تو ہے پرابلم ہے برین کی بات یہ ہے کہ کرزے ٹیکسس لگے ہماری گورنمنٹ نے ٹیکسس لگا ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں ٹیکسس سے یہ ہوگا کم سے کم ایک تو اٹھارہوی دربیم کے بعد خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہ رہے تھے تو صوبوں نے اب پرائیس پر کنٹرول کرنا بھی صوبوں کا کام ہونا چاہیے تھا جو ہے بھی برزاعت نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں اس میں ہے مطلب جہاز اورڑا ہے پائلٹ کی سیٹ پر کوئی بھی نہیں بیٹھا اور یہ تیمیم کے بعد پرائیس کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے صوبوں کے پاس جلا گیا ہے اب ہماری یہ تین صوبوں میں علامی کی معذرت مجھے بتایا جا رہا ہے گفتو کسل سے لکھوم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفی کے بعد موسیقی وقفے کے بعد خوش حمدید مواصلاتی رابطے پر اس وقت لاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی کسی تعریف کے محتاج نہیں محترم جناب افتخار احمد صاحب افتخار احمد صاحب السلام علیکم علیکم السلام افتخار احمد صاحب پاکستان کے عوام کنفیوز ہیں اور یہ کنفیوزن بڑھتا جاتا ہے اس وقت کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے حکومت کی جانب سے جس کے اندر چارڈ شیٹ ہوتی ہے حضب اختلاف کے اوپر اور الزامات الزامات اور الزامات ہوتی ہیں ایسے الزامات جو کسی عدالت میں بہرحال اب تک ثابت نہیں ہو سکے شام کو پھر حضب اختلاف کی طرف سے جوابی پریس کانفرنس ہوتی ہے عوام کے اصل مسائل تو آلو پیاس ٹیمارٹر کی قیمتیں ہیں جس کے اوپر نہ حکومت بات کر رہی ہے نہ حضب اختلاف بات کر رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے پاکستان کے عوام کو اتنا زیادہ فور گرانٹڈ کیوں لے لیا گیا ہے دوست اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے اچھا سیاست کی بنیاد کوئی بھی نہیں اگر آپ ساروں کے جو منشور ہیں انتخابی وہ میں لفظوں کا ایک ہیر پھی رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں جو کہہ سارے معاملات میں برہ راست پڑھتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں اور ان کا انیلیسز بھی کرتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پچھلے جو انتخابات ہوئے دوزار آٹھ ٹیرہ ہوں اس میں جو منشور دیئے گی اس میں صرف کف نہیں اس میں کوئی حل نہیں ہے ہوتا ہے نا کہ ہم زراعت میں تبدیلی کریں گے چلیں یہ تو اطلاف ہو گیا تو کیسے کریں گے کیا ہم آلو زیادہ ہوگائیں گے گندم زیادہ ہوگائیں گے یا خردنی تیل کے بیچ زیادہ ہوگائیں گے اس پہ کوئی ڈیٹیل ڈیویٹ نہیں ہے اور جب کبھی بھی میں نے پوچھا کہ بھی ایسا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا یہ وقت آئے گا تو ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ وقت نہیں آتا پانچ سال میں پھر وہ تو آپ کو ملتے نہیں ہیں آپ سے باتیں نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ اسے یہ سوال کر لیں تو یہاں تو آپ کو اجنڈ کہا جاتا ہے دوسری فریق کا اور یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ سوال آپ کو ریلیمنٹ ہے یعنی آپ کی انٹینشن کے اوپر سوال اٹھا دیا جاتا ہے یہاں تو یہ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے یہ وقت نہیں ہے سوال کرنے کا ہم تو اس قد بہت اہم قانونی مسائل میں ملجے ہوئے اور یہ آپ نے کیا بیفکوفوں علیہ سوال کر دیا یہ پانی کے ذخائر کا کیا کرنا ہے جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو یہ پرابلم ہے دوسری پرابلم ہے کہ ہمارا ایشو صرف ٹرماٹر یا تھوم یا پیاس سے متعلق نہیں ہے ہمارے جو ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پاپولیشن کا صحیح جس جزہ بھی بائیس کروڑ لوگ پیدا ہو گئے ہوں اور آپ کے گروت ریٹ ٹو پوائنٹ کچھ ہو اور آپ کے جو جی ڈی پی اے وہ بھی ٹو پوائنٹ کچھ ہو جی تو آخر کار ہم کیسے کمپیٹ کریں گے ٹھیک اب نہ تو ہم پاپولیشن میں بات کرنے کو تیار ہیں سجیدہ ہمارے پاس پاپولیشن کا محکمہ ہے کافی اس میں ماضی میں مینج بھی کی گئی لیکن ہم اس کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنے ہیں صحیح اگر سب باتیں میں ماننوں اور سب باتیں آپ کی بھی درست ہوں تو جو یہ چیزیں یہ مقابلے چل رہے ہیں اس مقابلے میں شکست جو ہے غریب آدمی کی ہوگی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی اکثریت کی بائیس کروڑ اور اگر یہ گروث ہوتی رہی تو شکست حمادی ہوگی غریبوں کی صحیح امیروں کو تو بڑی مارکٹ مل جائے گی آج امیروں کے پاس بائیس کروڑ کی مارکٹ ہے کوکو کولا فانٹا پیپسی کولا پانی بیچنے کے لیے ٹروفیاں بیچنے کے لیے چاکرٹ بیچنے کے لیے اور ایسی چیزیں بیچنے کے لیے تو کل ان کے بعد پچیس کروڑ کی ہو جائے گی ترکی تو مارکٹ ایکسپینڈ کر جائے گی صحیح لیکن میرے وصائد جو ہیں وہ بائیس کروڑ لوگ کے لیے نہیں پورے آرہے وہ پچیس کروڑ لوگ کے لیے پورے کیسے آئیں گے صحیح اور وہ جو طبقہ ہے ان کے پاس پہلے ہی کینیڈا امریکہ اور آسٹریلیا کی شہریت موجود ہے یعنی اگر خدا خاصتہ پاکستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو اگلی فلائٹ سے ملک سے بار نکل جاتے ہیں یہ ہو جا سکتے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس وقت وفاقی حکومت کہتی ہے صوبائی حکومت کا کام ہے صوبائی حکومت کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہوگا اب بات ہو رہی ہے کہ وہ دو سو سال پرانے مجسٹریسی نظام کو واپس لائے جائے تو یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے اور یہ کس قسم کا آئین اور قانون نافذ ہے پاکستان میں کہ جو مہنگائی پہ سب ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مہنگائی کو قابو کیسے کیا جائے گا اور کون کرے گا دیکھیں اس کی پرابلوم یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اس معاملے میں کوئی ایسا صاف واضح طور پر یہ نہیں بتاتا وہاں پہ ایک لفظ دکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک کے عوام کی معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے صحیح اور اقتصادی صورتحال کو بہتر کریں گے ایک لفظ دکھا ہوا ہے اب اس لفظ کی آگے بہت 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 دیفنیشن ہوتی ہیں منسٹریز ہوتی ہیں پھر منسٹریز اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے پہلے ہمارے ملک میں پانچ سارا منصوبہ ہوتا اب ہمارے ملک میں پانچ مہینے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے صحیح بات پانچ دن کا بشاہت ڈیلی ویجس پہ چل رہا ہے ملک اب تو ہم بلکل بلکل صبح ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں صحیح دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا صبحی و وفاقی حکومت میں جو ایک فرق ہے یہ ہوگا خارمی ترمیم کے بعد کچھ چیزیں بلکل صبحوں کے ذمہ داری میں آگئی ہیں اور وفاق کی ذمہ داری میں نہیں آئی ہیں وفاق کی ذمہ داری میں یہ بات تو ہے کہ وہ ہماری فوڈ سیکورٹی کی رسپونسپورٹی کا واضح تو کرتے ہیں لیکن اس کے جو امپلیمیٹیشن ہیں وہ صوبہ نہیں کرنی ہیں صحیح اب دیکھنا ہم یہ ان کی بات کرتے ہیں سبزیوں کی فرض کریں ہم بات کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک سبزی بہت زیادہ ہوگا لی جاتی ہے تو اس کو پھر قیمت نہیں ملتی ریٹ نہیں ملتا اور کسان اگلے سال اس کو اتنا نہیں ہوگا تھا اب یہ وہ چیزیں جو ہمارے مائرین نے طے کرنی ہیں کہ بھئی ہر قیمت پہ اتنے فیصد فرانے علاقوں میں یہ چیز آپ کو پیدا کرنی ہے جی کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کا یہ ہوگا کہ جو میں ایک سال کم قیمت کی بنا پہ اگلے سال ایک اکڑ بھی کاش کرنے کو تیار نہیں میں قانونی طور پر مجھول ہوں گا کہ نہیں مجھے کچھ کاش کرنا ہے افتغار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آوں گا آخونزادہ چٹان صاحب گفتگو بڑی ایک اچھی ڈائریکشن کے اندر چل رہی ہے اور بڑی سینسیبل ریسپونسیبل قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آپ پانچ سال وفاق میں حکومت رہی سندھ میں ابھی بھی آپ کی گزشتہ تیسری حکومت لگتار آپ کی آ رہی ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان کارڈینیشن اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد دس سال تقریبا ہونے والے ہیں اس کو تو اس میں یہ جو قیمتیں بڑھنے کا معاملہ ہے مجسٹریسی نظام کو واپس لانے کی بات آ رہی ہے اس کو آپ کہ مارکٹ کا جو ریٹ ہے عوام سے زیادہ پیسہ ان سے کوئی نہیں لے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے یعنی مثال کے طور پہ مارکٹ ریٹ ہے چینی کا پچاس روپے یا سو روپے اور مارکٹ میں دکاندار اس کو بیچتے ہیں ایک سو دس پہ ایک سو بیس پہ تو یہ زمداری صوبائی حکومت کا ہے کہ اس چیز کو رکھیں پرائس کنٹرول کنٹرول کریں وپاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ چیزیں مہنگے کیوں ہو جاتی ہے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ باربرداری کی ہوئی رہی سے بڑھ جاتے ہیں آپ قاد کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے آپ دوائیوں کے کیونکہ میں خود کاشتکار ہوں پہلے زمانے میں لوگ زمیندار ہوتے تھے آپ تو تقسیم در تقسیم ہو گئے ہر بندہ کاشتکار ہو گیا ہے اچھی بات ہے آپ یوریا کھا ٹریکٹر یہ سارا اس کا تعیون کرتا ہے وپاقی حکومت آپ جیسے ٹماٹر ایک دم مہنگے ہو گئیں یہ وپاقی حکومت کا کام ہے یہ تو ہر سال بارشی آ جاتی ہیں یہ گرمی سردی ہر سال آ جاتی ہیں کہ وہ یہ چیزیں دیکھیں کہ اس موسم میں ہمارے ٹماٹر زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو یہ کام ہے کہ وہ اس کیلئے باہر کا مارکٹ دیکھ لی اچھا اپنی زمیندار کا جو مال ہے جو زیادہ ہو جاتا ہے وہ بیج دیتا کہ وہ خراب اس کی قیمت نہیں گرے اور اگر ایک موسم ایسا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ پسل ہماری ملک میں نہیں ہوتا ہے یا بارشیہ کہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ان کا پرز ہے کہ باہر سے بات کر کے اور وہ چیزیں مگوا دی آپ کی باتوں سے اور محترم افتاقہ رحمہ صاحب کی گفتگو سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ پاکستان کے عوام باشعور ہیں انہیں پتا سب کچھ ہے ہر مسئلے کا بھی ادراک ہے اور اس کا حل بھی پتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے ہم جب اقتدار میں آگئے آپ کو یاد ہوئے سندھ میں ٹیماتر سستہ کرا دیں آپ مثال بنا دیں کہ سندھ کے اندر ٹیماتر سو روپے کا پھل گا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم پنجاب والو کا گلہ پک رہیے باہر سے منگوانا سندھ کا کام نہیں وہ پاک کا کام ہے سندھ کا کام نہیں ہے سندھ کا کام یہ ہے کہ اگر ٹیماتر مارکٹ میں اس کا ریٹ سو روپے بنتا ہے اور کوئی ڈیس سو روپے بیجتا ہے تو سندھ حکوم ہے تو اس کا باہر سے منگوانا یہ ہمارا یہ سندھ گورمنٹ کا یا پختنکوا گورمنٹ کا یا پنجاب میں شرشاہ سوری کا کام نہیں ہے کتے کٹے کی ویکسین بھی نہیں مانگا پا رہی ہے یہ بھی وپاک کا کام ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ وپاک مرکز پر ڈالے یہ بڑا آپ نے خوبصورت گورک دندہ اٹھارویں آئینی ترمیم میں کیا ہے چٹان صاحب ہمارے کا اختیارات کا تاہیو نہیں ہے کہ آپ کا کیا کام ہے اب صوبائی گورمنٹ پیٹرول تو سستہ نہیں کر سکتے ہیں وہ یوریا کو تو سستہ نہیں کر سکتے ہیں وہ دوائیوں کو تو سستہ نہیں کر سکتے ہیں باہر سے جو آپ بیچ مانگواتے ہیں تو وہ تو وہ سستہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہر ایک یہ جو نظرت پرٹان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نئی حکومت میں لوگ آ جاتے ہیں بلکل میمان تھا ایک منٹ ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ تصوبی کا حکومت پختنخواہ میں آپ لوگوں کا حکومت تھا دوسرا قومی سمبلی میں ہے اور سینٹ میں ہر سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے لوگ پورے پانچ سال گزارے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ جو ان کا جو پینانس منسٹر تھا صدور صاحب یہ کیا پینانس منسٹری میں نہیں تھا ایکٹیو کا رکن تھے رکتے نا اس کے باوجود ان لوگوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کیا تھا نوکریوں کا انہوں نے گروں کا انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈائریک ٹیکس لگائیں گے ہم ان ڈائریک ٹیکس لگائیں گے غریب آوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے صحیح ہے پہر حکومت اگر ٹیکس بھی لگاتے ہیں ہم نے بھی مینگائی لائی تھی لیکن پینچن کو دوسو پیسد بڑھایا تنخواہوں کو دوسو پیسد بڑھایا چھ ہزار سے کب بڑھائیں گے وہ تو صبح ہوگا نا آج تو یہ کہا ہے اچھا ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا پھر آپ غریب آوام کو ریلیب بھی دیتے ہیں یہ ایک دو طرح کا کام یہ غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک تو سارا بوجھ ڈال کے ان ڈائریک ٹیکس ڈائر ان ڈائریک ٹیکس لگا کے سارا بوجھ غریب آوام پہ ڈال رہے ہیں دوسرے ساتھ سے ریلیب بھی نہیں دے رہے ہیں اور ٹیکس بھی کس ظالمانہ طریقے سے یعنی ظالم سے ظالم حکومت بھی ہو تو وہ اس میں سوچتا ہے کہ میں ٹیکس لگاؤں گا لیکن میں ان چیزوں پہ جو کانی پینی کی چیزیں ہیں جو عدویات ہیں اس پہ میں کم سے کم ٹیکس لگاؤں مزد پرٹان صاحبہ سے پوچھتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ان چیزوں پہ لگاتے ہیں جو غریب آوام کا آپ غریب آوام ایک نوکرپیشہ بندہ جس کا پیس چالیس ہزار کا تنخواہ ہے بس میں ختم کر رہا وہ ایک کام کر سکتا ہے تین میں سے یا بچوں کا پیس دے سکتا ہے یا اپنا چولہ جلا سکتا ہے یا بیجلے اور گیس کابل جمع کروا سکتا ہے نوزد پرٹان صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں بھی کچن میں کھانا پکتا ہوگا آپ کے گھر میں بھی بچے ما شاء اللہ پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے تو ان کی جو اخراجات ہیں وہ آپ کو حکومت تو نہیں دے رہی آپ کی تو ایک محدود سی آپ کی ایک وہ ہوتی ہے جو تنخواہ کہہ لیں جس کو تو یہ جو مہنگائی ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر نہیں آ رہے ہیں بالکل اثرات ہوں ہیں تو کیا پھر آپ اپنے وزیراعظم صاحب کو بتاتے ہیں آپ جا کے انہیں خود کو پتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے انہیں پتا ہے اور انہیں کہا حفیش شیخ صاحب کو تو ٹیوارٹر کی ریڈ بھی پتا ہے نہیں کل آپ نے صبح اسیمبلی سندھ میں ہمارے ایم پی اے ہیں ایک تحریک انصاف کے انہوں نے کہا تھا جی میں مہنگائی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی تو میں سبزی منڈی کی آ رہا ہم ایکچول کراچی تو وہاں سبزی منڈی میں جو فودینے کی جو گٹی ہوتی ہے وہ اس نے کہا کہ وہاں پر وہ تین روپے کی تھی ٹھیک ہے پھر کمشنر کراچی نے خریدی پانچ روپے میں لیکن جب مارکیٹ میں آئی تو اسی روپے کی ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ میڈل مین میڈل مین کا یہ ہے اب اس ذہن کو آپ کیا کر سکتے ہیں جو زخیرہ اندوزیوں کے اوپر ہماری دین نے بھی لانتیں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کا نظام آپ کے نظام پر سوال ہے نہیں ایک منٹ دیکھیں میں آپ کی بات پر میں خاموش ہوں ہماری اکثر ہماری اکثر لڑائیوں ہوتی اس بات پر میں بھی نہیں بولنا کچھ نہیں کہہ رہا عزت صاحب اب بات کریں اپنا بات کو بات کریں دوسری ایک تو یہ بات دوسری کہ جو اتنا سیونٹی یئر سے باشا اللہ پاکستان بنا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو سسٹم چلا اس میں زخیرہ اندوزی کرپشن یہ وہ ہماری خون میں رس بس گئی ہے اس نظام کے خلاف ہمیں پاکستان کے امام کے پاس جانا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی اس دفعہ کب جائیں گے نہیں یہ عوام نے ساتھ دیا ہے خان صاحب کا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ پوزشن نکلے گی آپ لوگوں کو میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ دو سال مولانا آئے چلے گئے بلکہ ٹھیک ہے عوام کھڑی رہی پاکستان کے عوام تو پورا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا دیکھیں گا کہ دو ہزار ٹوئنٹی میں انشاءاللہ بہتر پاکستان کے طرف جا رہے اور یہ جس طرح ہمارے پاس ان کے لیڈران جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کر چکے وہ کر چکے یہ سارا کچھ بوجھ ہوئے نہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے ہمارے اوپر اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے زارہ ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر اتنا بڑا ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے اتاریں گے کیا ہم آنے والی نسل کے اوپر بھی یہ کچھرہ چھوڑ کے جائے یا خود صاف کریں جب خود صاف کرتے ہیں کچھرہ تو پھر جراسیم بھی کوئی کیڑا مکورہ بھی اس بندے کو کٹتا ہے پھر ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن بعدیں ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے یہ 2020 میں سے ماحول پاکستان کا انشاءاللہ بہتر ہوں چھیک ہے افتخار احمد صاحب موجود ہے ہمارے صاحب ابتخار احمد صاحب جانے سے پہلے میں صرف افتخار صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ یہ واحد حکومتیں جنہوں نے ہمارے کچھرا صاحب کرنے کے لیے ہمارے چھے عرب ڈالر قرضی کے لیے تیرہ عرب ڈالر کا قرضہ لیا یہ جو ہے چودہ مہینے میں چودہ مہینے میں جو ہم نے پانچ سال میں قرضہ لیا تھا چھے عرب کا ان کے لیے انہوں نے تیرہ عرب کا قرضہ لیا صحیح ہے یعنی سارا پورا نظام چل ہی قرضے کے اوپر رائے قرضہ لے کے ملک چلائے جا رہا ہے سالوں سے ہی سسٹم رائے ہیں افتخار احمد صاحب موجود ہے ہمارے سارے نہیں نہیں وہ تو پرویز مشکل دور میں شاید آئی ہے ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا مہترم جناب افتخار احمد صاحب سن سکتے ہیں ہمیں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں جناب علی افتخار احمد صاحب اعلان کے مطابق پاکستان میں پیپر لیس یا آٹومیشن کی سمت آگے بڑھنے کے انیشیٹیف کا آغاز کیا گیا اب ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بیس سال پہلے پاکستان میں یہ انیشیٹیف آ چکا تھا پیپر لیس کا چار حکومتیں اس دوران میں گزر چکی ہیں چاروں حکومتوں نے اپنے اپنے طور پر کام بھی کیا ہے لیکن آج وزیراعظم کی تقریر سن کر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کام پہلی دفعہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی حکومتیں ایک حکومت جب ختم ہوتی اور دوسری حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی حکومت کے کیے وے تمام کاموں کو سرے سے سرے سے نظرانداز کر دیتے ہیں اس کے اوپر چونہ پھیر دیتے ہیں اور اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو اس سے پاکستان کے رکے گا افتغال ایمہ صاحب یہ صرف تو کئی پہ نہیں رکے گا لیکن جو گفتن میں صفت ہوئی ہے اس میں دو چاہ دو چن چیزیں ہمیں سمجھنی جائیں پہلے تو ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی چار روپے فری لٹر بڑھ گئے ٹھیک ہے تو دیکھنا ہے کہ ایک لٹر پر جو بس چل رہی ہے وہ کتنے کلومیٹر چلتی ہے ویگن کتنے کلومیٹر چلتی ہے اور جو چیزیں ٹرک کتنے کلومیٹر یعنی اس کے امپیکٹ کو کلکولیٹ کیا جائے جی آہ اور دیکھیں اگر چار روپے سے اضافہ ہوا ہے اور وہ ویگن اس چار روپے کے رہی سے پہلے ایک لٹر بڑھ پر پانچ کلومیٹر چلتی ہے اس چار روپے کے زیادے سے ایک روپیہ فی کلومیٹر سے اضافہ ہوا ٹھیک ہے اس ویگن میں بارہ سواریاں بیٹھتی اب وہ آپ نے اس کو بارہ سواریاں پر تکھین کرنا ہم ایسا نہیں کر ہم اس مسافر سے چار گنا زیادہ پیسے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ریگلیٹری ایتھارٹیس کل ہو جاتی ہیں ہر سطح اور ایک دوست میرے کہہ رہی تھی خاتون کہ وہ پودین کی گٹھی لی گئی اور وہ اس قیمت میں چلے گی تین روپے سے اسی روپے تک پہنچ گئی بڑے اہم چیزیں ہیں اور ہمیں یہ ریزول نہیں کی ہمارے جائیں گے میرے نین کو کا کام سویت کیسے یورپ میں ختم گوا برطانیہ میں کیسے ختم گوا وہاں پہ ہر وقت کنٹوں میں فلکٹریشن کیوں ریت نہیں رہتی وہاں بھی یہ کریسے کئی ملک تو ایسے ہیں جو پیداوار ذریع کرتے نہیں ہیں وہاں کا کماکر پیاس کوم خرموزہ تربوز جی دوسرے ملکوں سے آتا ہے تو انہوں نے کیا اپنا طریقہ کار کا تہین کیا ہوا ہے وہ ہے ریگولیٹری اتھورٹیس افتخار احمد صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم گفتو کی سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد سیدھا آپ کے پاس ہی آؤں گا جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش حمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر محترم جناب افتخار احمد صاحب افتخار احمد صاحب معذرت قطع کلامی ہو گئی تھی بریک پہ ہمیں جانا پڑ گیا تھا خیر ہے خیر ہے خیر ہے دیکھیں میں یہ جو بات چاہ رہا تھا کہ مثلا ہم مدر پانچ روپے کا فی لٹر بڑھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں اور بطور چھوٹے سے یہ کس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں اس کی نتیجہ یہ کہ تمام ریگولیٹری پورٹیس نقام ہو چکے ہیں صحیح ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بزاروں کے اندر ہم نے مارکیٹ کمیٹی کب نہیں ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کانون سے ٹیپ بنتی ہے اس میں جو تھڑی کرول ہے یا جو تھرڈ مین کرول ہے اس میں دیکھنا چاہیے وہ کانونی سکم ہے کیا صحیح جو میرے سے تو سبزی سسٹی لیتا ہے اور آدمی پرڈیس کو خریدتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے میں ہوں بنانے والا پھر ایک مارکیٹ والا ہے پھر اس میں میں وہاں پر دیتا ہوں پیسے دیتا ہوں اس کو پھر وہ ایک اور آدمی خریدتا ہے اور پھر وہ ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں صحیح ہے تو اس میں ایک ریزنیبل تو مجھے رائش سمجھ جاتی ہے کہ ٹین پرسنٹر کا جو پاپٹ ہو تو ٹھیک ہے دیکھ رہے سے نہیں ہے اور میں حیران ہوں کہ جو میں کائج آزم محمد بن جنہ کی پہلی تقریب کو پڑھتا ہوں دیارہ سبتمبر والی کو تو دیارہ سبتمبر کو کائج آزم نے کہا بلیک مارکیٹنگ اس ایندف کرس اب آپ سوچئے نائنٹی فورٹی سیون گیارہ اگرس اور تاہی آزم کو یہ خوف تھا کہ اس ملک کے اندر بلیک مارکیٹنگ دوں گی ان کو اس بات کا خوف تھا کہ یہاں پہ ہورڈنگ ہوگی ان کو اس بات کا اسی وقت خطے پر برائی بری اور کرپشن جو ہے وہ اس ملک کو تمہار کر دیں صحیح ہے اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ پھر ہم سے بہت زیادہ آگے سوچ رہے تھے نا نائنٹی فورٹی سوچ موجود تھی اور نا صرف سوچ موجود تھی بلکہ اس کا اظہار بھی کیا جا چکا تاقایت پر سے جی ایکسپریس کیا ان دا فور ایڈا ہوس صحیح ہے بریزی انڈی کرپشن دو لے بچے گئے ہمیں بیٹ مارکیٹنگ اسی میں سے گزر رہے ہیں اس کا خاربھائی پھر ہمیں روک کون رہا ہے ہمیں کون روک رہا ہے کہ ہم اپنے حالات کو بیتر نہ کر لیں ہماری لالج ہمارا تمہ پیشے کی عزت سرمایہ دار کی عزت سرمایہ دار کے ہاتھ سارا نظام دے دیا پانی سرمایہ دار بیٹھتا ہے سبجی بھی اب سرمایہ دار بیٹھتا ہے دعائی سرمایہ دار بیٹھتا ہے سیمنٹ سرمایہ دار بیٹھتا ہے سریعہ سرمایہ دار بیٹھتا ہے رانس پورٹ و مالک وہ ہے ٹراؤک ایک چینج اس کے پاس ہے کیا نہیں اس کے پاس سکول اس کے پاس ہیں طالب جیس اس کے پاس ہیں یوریورسٹیاں اس کے پاس ہیں اور ہمارے پاس صرف بھوک و ننگ رہی ہے بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دیا افتخار احمد صاحب فوٹ فور تھارڈ بھی دے دیا بہت سا آپ نے چٹان صاحب اختتامی مراحل کیا کہنا چاہیں گے کیا کر سکتے ہیں میں تو ہر وقت یہ کہہ رہا ہوں میں اس ملک کے ساری ساری جتنی برائیہ ہے اس کا ذمہ دار ایک چیز کو سمجھتا ہوں اور اگر یہ کام ہم چھوڑ دے تو یہ ملک ایسا ترقی کر لے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور وہ ہے ہمارا آئین اور دستور اگر ہم آئین اور دستور پر عمل درامت کریں اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تائیون ہے ہر ادارے کے کام کا تائیون ہے کہ ہم آئین پر عمل درامت کریں اور قانون کی بالہ دستی کو قائم کریں قانون سب کیلئے ایک ہو چاہی جج ہو جرنیل ہو جرنیلسٹ ہو کوئی بھی قانون کو توڑے آئین کو توڑے آئین کے خلاپرزی کرے اس کو سزا ملنا چاہیے اور اس کو بچنا نہیں چاہیے اگر یہ کام ہم نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ نے ہمیں دریافہ بہتر سال میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوا سب کچھ دیا ہے اب پہلی مرتبہ آپ کو موقع ملا ہے چودہ مہینے اس میں سے آپ کے گزر گئے تو یہ ہو جائے گا آپ لوگ کر لیں گے ہم کر رہے نا ہم نے بڑے لوگوں کو ہم نے چوروں کو پکڑا ہے اور آپ نے دیکھا دھڑنے لگ گئے اسیمبلی کو چلنے نہیں دے رہے حکومت کو چلنے نہیں دے رہے باہر بھی بھیج دیا اور ہم نے نہیں بھیجا عدالتوں نے بھیجا ہے عدالت اس کی رسپونسیبلیت یہ لوگ سوئی ہوئے تھے صبح اٹھے تو ان کو پتا چلا آپ نے عدالتوں کے فیصلے کو اچھی طرح پڑھ لیں پتا پڑھے گا اب چار ہفتے عدالت انتظار کرے بیٹھ کر ایک مہا کرپٹ لیڈر کیا اور پھر عوام پوچھے گی عدالت سے شیخ رشید نے تو انڈیا دے دیا کہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس ابھی لندن میں ہونے لگے ہیں ان کے اور جو اتنے اونسٹ لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ ایک دمڑی بھی طریقہ کار تو آپ کی حکومت نہیں تیک کیا تھا ان کو لندن بھیجنے کا نہیں ہم نے تو کہا تھا کہ جی وہ تو مر رہا تھا بندہ وہ پلیٹی لیٹس اتنے کم ہو گئے تھے آج بھائی اگر آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر پتہ نہیں چلتے کہ کون مر رہے کون زندہ ہے اب ابھی میں آ رہی ہوں تو میں نے خبروں میں سنا کہ آسرزدائی صاحب بہوش ہو گئے اب اب امران خان تو اس کے کمرے میں جا کر نہیں بیٹھے گا نا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کے حراست میں ایک بندہ کہ وہ مر رہے ہیں کی زندہ ہے سب کی خراب ہے اتنے بیمار لیڈرشپ کوئے حوالے کریں گے پاکستانا ساری بیمار ہے عوام ساری پریشان ہے انشاءاللہ عوام کی پریشانیں حل ہو جائیں گے اور خان صاحب کہتے ہیں غبرانہ نہیں 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 غبرانہ نہیں نہیں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اس کا ادھر کا خرچہ پیری جنگ یہ خان بھائی جو مارے ہیں وہ خود مر کے جنگ وہ بلکل واضح ہیں سامنے ہیں سب کو معلوم ہے کیا حکومت کیا حضب اختلاف سب آگاہ ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور صرف ایک ہی مشورہ ہے جو آپ کو بار بار دیا جا رہا ہے آج بھی وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے بڑے مخصوص انداز میں اور بلکہ مجھے اجازت دیں کہنے کی کہ مزائی انداز میں بار بار انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو غبرانہ نہیں چاہیے تو ہم بھی آپ کو یہی پیغام دے کر جی پاکستان کے لئے